بسم اللہ الرحمن الرحیم چکریم جانے والے ہیں رمضان کے لیے سپیشل جو رمضان میں آپ کے بہت کام آنے والی ہے سموسوں کے پھر دہی بڑے بنائیں دہی بلے بنائیں پراکھے کے ساتھ کھائیں یا رائز کے ساتھ کھائیں ایسی شاندار چکنی ہوگی کہ میں دو گھٹیاں لیا ہے جی پدینہ اس کو ساف کر لیا واش کر لیا اچھے سے نرم درم ٹین ہی ہے اس کے ساتھ رہنے دی ہیں اور سخصر جو ہیں وہ علیدہ توڑ لیا اور یہ ہے جی دنیا آج کار بڑا فریش مل رہا ہے بڑا شاندار مل رہا ہے میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو بنا لیں جو ہمارے رمضان میں کام بھی آئے گی ہم سیر کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جی اس میں اپنے جار میں جی ٹیماتر کاٹ کے ٹیماتر کے چھلکے دیکھیں میں نے ریموو کر لی ہے کارٹ کے ڈال دیتے ہیں اس میں جار میں ڈال دیتے ہیں لیسن کی کلیہ میں نے لی ہے چار ان کو بھی کٹ کر لے تاکہ مشین کو تو زیادہ کشت نہ کرنا پڑے اپنی مشین کی حفاظت کرنی چاہیے نا دیر پا چلے چھوٹا سا ایک پیس تھا دھرکا ان کو میں نے کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں سبز مرچے تھی دس یہ بھی میں نے کٹ کر لی ہے لیمون یوز کریں گے ہم بیج میں نے ریموو کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ چیزیں جو ہے نا موٹی موٹی یہ ڈالیں گے ٹیماتر ڈالا ہے پہلے یہ لیسن کی کلیہ چار ڈال دی ہیں ادرک ڈال دی ہے اب جائیں گی سبز مرچے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پانی ہمارا ٹماتر چھوڑ دے گا اسی میں ہم گرائنڈ کریں گے اس کو جٹ کے لیے دیکھیں پھر اور ٹماتر ادرک یہ پیس چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے جی ہم دنیاں بھی میں نے رافلی کٹ کر لی ہے کٹ کر لی ہے جی یہ بھی ڈالیں گے پدینہ بھی ڈال دیتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے رہے ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لیمن ڈال دیں گے ایک لیمن ڈی ہے میں نے اس کا جوس ڈال دیتے ہیں اگر آپ پسند نہیں کرتے کھٹا تھوڑا تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ویسے تو کھٹی مٹھی اچھی لگتی ہے چٹنی یہ دیکھیں ایک چمچ جو ہے نا چھوٹے چمچ زیرا ہے بنا ہوا کچھا زیرا نہیں ہے بنا ہوا زیرا ہے ایک چمچ ہے جی نمک اپنی پسند کے ساپ سے آپ ڈال سکتے ہیں نمک بار میں ڈالا جا سکتا ہے ایک چمچ ڈالیں گے جس میں چینی پریزرویٹر کے لیے زیادہ دیر پا رہتی ہے پھر چٹنی اب اس کو بھی کر لیتے ہیں ہم گرائنٹ پانی اور نہیں ڈالنا پڑے گا اگر ضرورت پڑے تو ایک آر چمچ آپ یود کر سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا چلائیں گے مشین کو کھول کے ہم تھوڑا نا اس کو نیچے کریں گے اس طرح سے یہ میرا ڈکنزہ جو ہے کور جو ہے یہ تانک کرتا ہے تھوڑا پیاری ویز پوری ریسپی دیکھنے کے بعد آپ سے ایک ٹویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مزیدار خشبوں میں بھی آگئی ہیں اور اس کے بعد بننے والی ہے نیکسٹ ویڈیو جانا اس حوالے سے چٹنی کے حوالے سے بنیں گی جی چٹنی ہم نے بنا رہی ہے اور کھانی بھی تو ہے نا کار بنائیں گے جی مزیدار سی ریسپی تو دو تین دن میں اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ کیسا یوز کی ہے ہم نے چٹنی کا چھنڈا پانی ڈالنے سے اور لیمن ڈالنے سے چٹنی کا قرار دیکھیں آپ پیور گرین بنیں گے جی مزیدار سی چٹنی سارا رمضان یوز کریں اگر کام بنتی ہے تو کوئی بات نہیں پندرہ نین بعد پھر بنا لیں دو دفعہ رمضان میں بنا لیں نا آپ رمضان میں آپ کی موجیں ہر کھانا حضام یہ دیکھیں یہ چٹنی کیسی بنی مزیدار سی ماشاءاللہ ایک صورت زیادہ سپائسی بھی بنا ہی ہے ہم نے کی ہیں سبز مرچے یوز یہ دیکھیں ایک تیر دو نشانے مزے والی بات یہ ہے کہ ٹین یہ جو ہے نا وہ پدینے کے ہم نے راک لیں ہیں وہ ہم نے پدینہ اگانا ہے گملوں میں دیکھیں جی جار میں نے سافت سترا کر کے رکھا ہے گرم پانی سے یہ دیکھیں شیشے کا جار اس میں کر رہیں گے ہم سیف تب پورا رمضان کریں گے یوز اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو کر لیں لائک اور سبسکرائب اللہ حافظ